پریز دا لورڈ جہ مسیدی ہر شہ مسیدی تو مسیح کے نام میں سب کو سلام تو دوستو آج کی جو بائیول کی ٹاکنگ ہے وہ ایسا ہے کہ مسیح کی پدائش مسیح کا برڈے تو دوستو آپ سب کے برڈے آتے ہیں ممی کے ڈیڈی کے بچوں کے بہنوں کے بھائیوں کے ٹیچر کے سب کے برڈے آتے ہیں وہ برڈے دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ مسیح جو پیدا ہوا پیدا ہوتے وقت آپ نے دیکھا کہ وہ مریم اور یوسف ٹریول کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچے بیتل ہم کے ان کو کہیں بھی جگہ ٹکانا گھر کوئی رہاش پہ وہ جو ایک رہنے کے لیے پرانے وقتوں میں ہوتے تھے جیسے کوٹھا کہلیں گھر کہلیں کچھ نہ ملا پر یہ دیکھیں کہ جو ایک مسیح جو پورے دنیا کا بادشاہ مسیح بادشاہ پیدا ہوا اور وہ ایک بیتل ہم کے ایک چرنی جہاں پہ بھیڑیں گائیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں اس کو جگہ ملی اور جو کھرلی بولتے ہیں چرنی بولتے ہیں جس میں بہنسیں گائیں کھاتی ہیں اس کے اندر دیکھیں جب وہ پیدا ہو کے بیٹھا اور سائیڈ پہ جو انیمل تھے گائیں بھینسیں اور مجوسی کہاں سے کہاں چلتے ہوئے ستارے کو فالو کرتے ہیرودیس اور مختلف دشاں پہ گھومتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور سونا مرلوبان یسو کو دیا جیزس المسیح کو دیا اور دیکھیں مسیح کی پدائش ہوئی اور وہ مسیح ہمارے آپ سب کے لیے پیدا ہوا کہ ہم جو سب غنہ میں بھٹکے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کچھ نہیں نظر آرہا کہ وہ کیا کریں پر بائبل ہمیں بتاتی بھی ہے کہ آپ یہ کریں پر جو شیطان کے جو پہرکار ہیں شیطان کے جو لوگ ہیں شیطانی طاقتیں ہیں وہ آپ کو بھٹکاتی ہیں آپ کو مشکلات میں ڈالتی ہیں ازمائشیں اور مشکلاتیں تو بائبل میں لکھا گیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جائیں گی اور جو آخری دن ہے ان میں تو بہت ہوں گی جیسے اب دیکھیں بہت سی مشکلاتیں بہت سی آفتیں بہت سی پرابلمیں چل رہی ہیں پر وہ بڑھتی ہی جائیں گی اور جو ان میں سفرنگ کریں گے ان کو برداشت کریں گے وہ عبد کی زمگی پائیں گے تو دیکھیں مسیح نے پیدا ہو کے وہ تعلیم دی وہ موجزے دکھائے بیماروں کو ٹھیک کیا لنگڑوں کو اندوں کو آنکھیں دی اور مختلف بیماریوں والوں کو مردوں کو زندہ کیا مردوں کو زندہ کرنے والی ٹیکنالوجی ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے وہ صرف ایک کے پاس ہے بیٹے کے پاس جیزس بیٹے کے پاس اور گوڈ جو جیزس کا باپ اور بیٹا سن اور فادر ان کے پاس ہے اور کسی یہ ڈھونگی جادوگر کوئی یہ شیطان عبلیس کے پاس بھی نہیں ہے عبلیس تو صرف یسو کے نام سے ہی کامتا ہے تو دوستو جیزس پیدا ہوا اور سب کو تعلیم دی اچھی سے اچھی تعلیم دی اور اس میں جانے سے پہلے شگردوں کو ہمارے لیے کیا کیا میسیج دیئے کیا کوئی تمہیں بہکا نہ پائے اور بہت سے میرے نام سے آئیں گے مسیح تو دیکھیں ابھی تک یہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یسو کی تعلیم کو تو بیان کرتے ہیں پر ان کے جھوٹ فریب فراڈ نہیں رکتے ان کے وہ بڑھ سے بڑھ پہ جاتے ہیں غریب بچارہ وہیں کا وہیں کھڑا اور غریبی میں وہ پریشان بھی ہوتا ہے پر مبارک ہیں وہ جو غریبی میں مشکلاتوں میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں اور مبارک ہیں وہ جوان جو یسو کو یاد کرتے ہیں جوانی کے دنوں میں مسیح کو یاد کرتے ہیں وہ بیٹی ہیں وہ بیٹے اور بزرگ تک بھی جو بھی مسیح کو یاد کرتے ہیں اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں اسے اپناتے ہیں اس کی تعلیم کو سنتے ہیں اور اس کی تعلیم کو سن کے دنیا میں پھیلاتے ہیں مبارک ہیں وہ اور دوستو افسوس ہے وہ جو تعلیم سن کے بھی انکھیں بند کر دیتے ہیں چرچ میں داتے ہیں ایک گھنٹہ تعلیم سنی اس کے بعد پھر ٹوانٹی تھری آور جھوٹ فریب جھوٹ فریب ٹوانٹی تھری آور جھوٹ فریب بیمانی فراد افسوس ہے ان پہ کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے بائبل کی باتیں پوری ہو رہی ہیں اور یہ جو بائبل کی پیشنگ ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتی ہی جاری ہیں اور ان کا بڑھنا بھی لازم ہے کیونکہ وہ بائبل میں لکھی گئی ہیں وہ خدا نے بائبل میں لکھ کے بتائی گئی ہیں یہ خدا نے اپنے بیٹے مسیح کو بھیجا ہوئے تعلیم دینے کے لیے صدارنے کے لیے سمجھانے کے لیے اور دیکھیں وہ برہ تھا جس پہ کوئی داگ نہیں تھا اور اس نے کروز پہ جان دی کروز پہ پرانے زمانے میں وہ بدکار وہ ڈاکو وہ زناکار وہ قاتل وہ بہت سے بڑے کرائم ڈاکو اس پہ لٹکائے جاتے تھے اور مسیح کا کوئی عیب نہیں تھا کوئی بھی عیب نہیں تھا وہ پاک اور روحانی تھا اور اس کو بھی ان لوگوں نے سلیم دی اور اسی طرح ابھی تک دنیا میں وہی ہی جہالت پوری ورلڈ میں ہے کہ سچائی کو دباتے ہیں اور جھوٹ کو بہت اوپر لے کے جاتے ہیں اس کو بہت بڑا ایک سر کا تاج سمجھتے ہیں ہر کوئی ہر جگہ جو جھوٹ نہیں بولتا اس کو برا سمجھتے ہیں سچ بولنے والے کو برا سمجھتے ہیں پر افسوس ہے کہ ان کی آنکھوں پہ ان کے کانوں پہ پردہ ہے آنکھوں پہ بھی پردہ ہے ان کے دماغ میں بھی پردہ ہے ان کے دماغ سن ہو گئے ہیں وہ جھوٹ کو سنتے ہیں اور سچ کو ہر دفعہ چھپاتے ہیں تو افسوس ہے ان لوگوں پہ کیونکہ جو سچائی کو چھپاتے ہیں سچائی کو جاگنا چاہیے سچائی کو پھیلانا چاہیے جیسے اجالہ آپ صبح جاگتے ہیں تو اجالہ ہوتا ہے اسی طرح سچائی کو بھی دوستوں پھلائیں اور جھوٹ وہ چیز ہے جیسے دس اکمان میں بھی دس اکمان میں بھی بولا گیا کہ جھوٹ نہ بولیں تو دیستو آپ بائبل کی باتوں پہ نگاہ کریں جو شیطان کی تعلیم ہے شیطان کے فندے شیطان کی پھائیں ان میں نہ آئیں سچائی کی طرف آئیں جو سچائی ہے وہ آپ کو بچائے گی جو جھوٹ فریب ہے وہ آپ کو ڈوبائے گا تو وہ ایسی کشتی ہے ایک سچائی کی ہے ایک جھوٹ کی ہے جھوٹ کے اندر ہال ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں پانی بھرے گا اور وہ ڈوب جائے گی جو سچائی ہے اس میں کوئی ہال نہیں ہے وہ طفانوں میں تھنڈر میں لہروں میں چھلکتی لہروں میں ہوا میں برائی میں ہر چیز میں آپ کو بچائے گی تو دوستو سچائی کو تھامیں جھوٹ کی کشتی میں نہ بیٹھیں سچائی کی کشتی میں بیٹھیں سچائی کی کشتی وہ ہے کہ بائبل پہ پڑھیں بائبل کو سمجھیں اس کی تعلیم پہ عمل کریں اور جب بائبل کی تعلیم میں بتایا گیا ہے جھوٹ سے جھوٹ وہ شیطان کا ہتھکندہ ہے جو آپ شروع تو کرتے ہیں اس کا ختم نہیں ہوتا وہ ختم وہاں پہ ہوگا جا کے جہاں پہ دوزک کی آگ ہے وہ دوزک کی آگ گندک کی آگ میں آپ جلتے تو رہیں گے پر ایک منٹ میں نہیں جلیں گے وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک جلیں گے وہ خدا جانتا ہے رب الفات جانتا ہے اس میں شیطان بھی جلے گا تو دوستو جن دوستوں نے ابھی تک مسیح کو نہیں جانا بائبل کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا ان کو بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بائبل کی تعلیم پہ عمل کریں اور مسیح کو جانیں مسیح کو پہچانیں مسیح کو قبول کریں تو آپ کی زندگی میں شانتی امن اور آپ کو اس کا جو سرپرائز ہے وہ آپ کو فردوس جنت میں آپ کو جب جانے کی آپ کو پرمیشن آپ کو اجازت اور جتنا آپ خدا کے لیے کام کریں گے اس تعلیم کو پھلائیں گے انجیل کی منادی کو کریں گے وہ آپ کا بہت بڑا عجر ہوگا وہ آپ کا جنت میں جسے پیرادائز بولتے ہیں اس میں آپ کا عجر بہت بڑا ہوگا تو دوستو آپ کو ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے نہیں ابھی تک مسیح کو جانا وہ بھی جانے اور مسیح پہ ایمان لائیں پریزہ لورڈ جائے مسیح موسیقی